بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم نل ویکٹر کے بارے میں پڑھیں گے زیرو میکنیچوڈ اینڈ پوزیشن ویکٹر نیسٹ ہم دیکھیں گے ایڈیشن آف ویکٹرز کہ ہم ویکٹرز کو کس طرح ایڈ کر سکنے ہیں یہاں ہم اس چیز کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ سیمپل میتمیٹکس میں ہم ڈیجٹس کو کس طرح ایڈ کرتے ہیں اور ویکٹرز میں اگر ہم نے ایڈیشن کرنی ہے تو وہ کس طرح اس سے ڈیفرنٹ ہوگی سیمیلرلی ملٹیپلیکیشن آف ویکٹرز کے بارے میں ہم جانیں گے نیکسٹ ہم دیکھیں گے مومیٹ آف فورس اور ٹارک جو کی ٹرننگ ایفیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے نیکسٹ ہم دیکھیں گے ایکولیبریم سسٹم کہ ایک اگر آپ کے پاس بوڈی ہے یا آپ کے پاس سسٹم ہے تو وہ اپنی ایکولیبریم کی پوزیشن کو کس وقت گین کرے گا کونسی ایسی کنڈیشن سے ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس سسٹم جو ہے وہ ایکولیبریم پوزیشن جو ہے گین کر لیا نیکسٹ ہم دیکھیں گے اپلیکیشن آف پرنسپل آف مومیٹس مومیٹس کا جو اصول ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہیں یا اس کا اطلاق کیا ہے کن کن جگہوں پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فیزیکل کونٹیٹیز کو فیزیکل کونٹیٹیز ایسی مقداریں جن کو میر کیا جا سکے فیزیکل کونٹیٹیز کہلاتی ہیں جو میر ایبل ہوں ویل ڈیفائن ہوں ان مقداروں کو آپ فیزیکل کونٹیٹیز کہیں گے یا جو کانٹیبل ہوں دی کونٹیٹیز ویچ کین بی میرد آر کارڈ فیزیکل کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز میر کی جا سکتی ہیں فور اگزمپل آپ نے میت میں سیٹ کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی سیٹ کے لیے ایک کنڈیشن ضروری تھی کہ اس کے اندر جو ایلمٹس ہیں وہ ویل ڈیفائن ہونے چاہیے مینز آپ ان کو ڈیفائن کر سکیں کاؤنٹ کر سکیں یا جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو انڈیفائن نہ ہو سیم لائک فیزیکل کونٹیٹیز بھی کاؤنٹیبل ہونے چاہیے ڈیلی لائف سے اگر آپ اگزمپل لیں جیسے سٹارز ہیں سٹارز کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو سٹارز جو ہیں وہ فیزیکل کونٹیٹیز میں نہیں آئیں گے فیزیکل کونٹیٹیز میں صرف وہی چیزیں لائک کریں گی جو کہ کاؤنٹیبل ہوں اور ویل ڈیفائن ہوں فیزیکل کونٹیٹیز دو چیزوں پر ڈیپینٹ کرتی ہیں ایک تو نیمریکل ویالیو مینز مینگنیچوڈ اور دوسرا یونٹ مینگنیچوڈ اور یونٹ یہ دونوں چیزیں جب آپ بتائیں گے تو وہ شو کرے گا فیزیکل کونٹیٹیز کو فور ایزمپل آپ شوپ پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں فائیو کیجی شگر دیں اب فائیو کیا ہے مینگنیچوڈ ہے اور کیجی کیا ہے یونٹ ہے نہ آپ مینگنیچوڈ کو سکپ کر کے صرف یونٹ بتا کے فیزیکل کونٹیٹی کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نہ صرف یونٹ بتا کے اور مینگنیچوڈ کو سکپ کریں یا یونٹ کو سکپ کریں ان دونوں میں اگر آپ کوئی ایک چیز بھی سکپ کر دیں گے تو وہ فیزیکل کونٹیٹیز کی ڈیفینیشن کو فلفل نہیں کریں گے اسی طرح آپ لے لیں فائیو لیٹر وارٹر اب فائیو یہاں مینگنیچوڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ل کیا ہے یونٹ ہے آپ کسی بھی شوپ پہ جاتے ہیں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے فائیو کیجی وارٹر دیں یا مجھے فائیو کیجی وارٹر کی ایک باوٹل دیں کیونکہ نانسنس بات ہو جاتی ہے آپ نے یونٹس کے بارے میں پڑھا ایسا یونٹس کے بارے میں کہ ہر ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈسکرائب کرنے کے لیے ان کے ویلڈ ڈیفائن جو ہیں یونٹس رکھے گئے ان یونٹس کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں فیزیکل کونٹیٹیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ نے فیزیکل کونٹیٹیز کی دو آگے فردر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا بیس کونٹیٹیز میں اور ڈرائیوڈ کونٹیٹیز میں یہاں ہم پڑھیں گے فیزیکل کونٹیٹیز کی ٹائپس کے بارے میں فیزیکل کونٹیٹیز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ویکٹر کونٹیٹیز اینڈ سکیلر کونٹیٹیز ویکٹر کونٹیٹیز ایسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے نہ صرف مینجنیچوڈ بلکہ ڈرائیوڈ کی بھی ضرورت ہو جبکہ سکیلر کونٹیٹیز جو ہیں وہ صرف مینجنیچوڈ بتا کر ایکسپلین کی جا سکتی ہیں ان کی اگزیمپلز میں دیکھیں ویکٹر کونٹیٹیز ایک گاڑی ہے وہ موو کر رہی ہے کوئی بھی اس کی سپیڈ ہو سکتی ہے آپ اس کی سپیڈ بتائیں گے بتائیں گے اور یہ ساتھ کہیں گے کہ کار موو کر رہی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کار کس ڈرائیوڈ میں موو کر رہی ہے تو وہ آپ کے پاس ویکٹر کونٹیٹی نہیں بنے گی ویکٹر کونٹیٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ سپیڈ بھی بتائیں اور ساتھ اس کی ڈرائیوڈ بھی بتائیں کہ ایک کار پانچ میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ اس ڈرائیوڈ میں کوئی بھی ہو سکتی ہے ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ کوئی بھی ڈرائیوڈ لے سکتے ہیں تو جب آپ ساتھ ڈرائیوڈ بھی منشن کر دیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گی ایک ویکٹر کونٹیٹی بن جائے گی ایکزیمپل اس کی فورس آپ کے پاس ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے فور ایزیمپل یہ پینسل پڑی ہے میں اس پینسل کو اٹھاتی ہوں میں اس پہ فورس اپلائے کرتی ہوں اور یہاں اتنی ہائٹ تک اس کو اٹھا دیتی ہوں اب میں نے اس کو اپورڈ ڈرائیوڈ میں موو کروایا ہے میز اپورڈ ڈرائیوڈ جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ یہ فورس جو اس پہ لگ رہی ہے وہ ایک ویکٹر ہے کوئی بھی آپ نے فورس اپلائے کرنی ہے ظاہری بات ہے کسی نہ کسی ڈرائیوڈ میں اپلائے کی جاتی ہے تو فورس آپ کے پاس ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے سیملرلی ویلوسٹی کہ جب آپ سپیڈ کے ساتھ ڈرائیوڈ بھی بتا دیں تو وہ ویلوسٹی جو ہے ایک ویکٹر کونٹیٹی بن جائے گی ڈسپلیس میٹ بھی آپ کے پاس ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے ویٹ ٹارک جو کہ ٹرننگ ایفیکٹ ہوتا ہے ایک خاص ڈائریکشن میں ویکٹر کونٹیٹی ہے نیسٹ مومنٹم دیکھیں مومنٹم آپ کے پاس ہوتا ہے پی ایکولز ٹو ایم وی ایم آپ کے پاس میز ہے اور وی ویلوسٹی ہے اگر وی ویلوسٹی ہے تو مومنٹم ویلوسٹی ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ اور رائٹ اینڈ سائیڈ دونوں ایکولز ہونے چاہیے تو مومنٹم بھی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر کونٹیٹی بنے گا نیسٹ دیکھیں سکیلر کونٹیٹیز ایسی مقداریں جن کو صرف مگنیچوڈ کی مدد سے ایکسپلین کیا جا سکتے ہیں وہ سکیلر کونٹیٹیز ہوتی ہیں فرسٹ او فال ورک ورک آپ کے پاس ایک سکیلر کونٹیٹی ہے ورکہ فارمولا آپ نے نائنٹھ کلاس میں پڑھا ہوگا و ایکولز ٹو ایف ڈوٹ ڈی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم دو ویکٹر یہاں آپ دیکھیں فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں ویکٹر کونٹیٹیز ہیں تو جب دو ویکٹر کونٹیٹیز کا ڈوٹ پروڈکٹ لیا جاتا ہے تو ہمارے پاس آنسر ایک سکیلر کونٹیٹی آئے گی اگر رائٹ اینڈ سائیڈ پہ ایک سکیلر کونٹیٹی ہے تو لیفٹ اینڈ سائیڈ بھی ایک سکیلر کونٹیٹی ہونی چاہیے تو ورک بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایک سکیلر کونٹی نیکسٹ سپیڈ اگر آپ ڈائریکشن کے بغیر کسی چیز کے موفمیٹ بتا رہے ہیں تو سپیڈ ہوگی اور سکیلر کونٹی نیکسٹ ڈسٹنس آپ کے پاس ایک سکیلر کونٹیٹی ہے میس بھی سکیلر کونٹیٹی ہے کوئی کام کریں تو یہ انرجی آپ کے پاس ایک سکیلر کونٹیٹی بنے گی نیکسٹ ایریا ایریا کیا ہے length and width منس یہ length اور width ان کو اگر سپریٹلی دیکھیں تو یہ جسٹ لائنز ہیں تو ان کا جو product ہے وہ آپ کے پاس ایریا ہوتا ہے تو ایریا بھی کیا ہے ایک سکیلر کونٹیٹی ہے کیونکہ یہ دو length یا ایک length اور width کا product ہے ہم نے بات کی distance اور displacement کی کہ distance ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اور displacement ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے آپ کے پاس دو پوائنٹ ہیں a and b آپ نے move کرنا ہے from point a to point b اگر آپ یہاں سے چلتے ہیں اور b تک جاتے ہیں means یہ جو dotted line ہے black color میں آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو show کیا گیا ہے یہ dotted line آپ کے پاس کیا ہے distance کو show کرے گی لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے point a to b move کرنا ہے ہم نے direction exact کر دی بتا دی تو یہ آپ کے پاس جو straight line show کر رہی ہے یہ ایک ویکٹر کو اور ویکٹر کو show کیا گیا ہے d سے اور اوپر arrow head لگا دیا گیا یہاں s آپ کے پاس distance ہے اور d کیا ہے displacement ہے means جب آپ simply کوئی ایک distance cover کر کے کہیں جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک scalar quantity میں آئے گا لیکن جب آپ نے direction بتا دی کہ آپ نے a to b a to b آپ نے move کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا آئے گا displacement d آئے گا next ہم بات کریں کہ mass اور weight کی there is a huge difference between mass and weight mass آپ کے پاس simply ایک quantity ہوتی ہے ایک مقدار ہوتی ہے جو آپ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں گے تو change نہیں ہوگی for example آپ کے پاس ایک block ہے اور اس کے اندر یہ کوئی بھی object یا bodies پڑی ہوئی ہیں آپ اس block کو اٹھا کر یہاں لے کے آتے ہیں mass change نہیں ہوا mass remains same کیونکہ یہ ایک scalar quantity ہے اس پہ direction کا یا position کا کوئی effect نہیں ہوتا لیکن اگر آپ weight کے بات کریں تو weight آپ کے پاس gravitational force کی sense میں ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو اٹھا کر height تک لے کے جاتے ہیں تو with the passage of time یا height change ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ gravity change ہوتی ہے تو weight بھی کیا ہوتا جاتا ہے change ہو جائے گا تو weight آپ کے پاس direction پہ depend کر رہے position پہ depend کر رہے تو weight آپ کے پاس gravitational force کی sense میں لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک vector quantity میں آئے گا next ہم دیکھیں گے vector representation کے vector کو کس طرح ہم represent کر سکتے ہیں یہاں vector representation کے دو طریقے ہیں ایک ہوتا ہے symbolic representation اور ایک ہوتا ہے graphical representation symbolic representation means علامتی طور پر آپ vector کو کس طرح لکھ سکتے ہیں علامت کون سے لگائی جاتی ہے vector کو represent کرنے کے لیے symbolic representation کے دو طریقے ہیں ایک یہ طریقہ ہے کہ جو آپ کے پاس vector ہے اس کے اوپر arrowhead لگا دیں یا اس کے نیچے arrowhead لگا دیں دوسرا طریقہ ہے جو آپ کے پاس vector ہے اس کو highlight کر دیں یا آپ اس کو dark کر دیں for example 5 newton force act on a body in upward direction یہ 5 newton force ہے اس block پہ act کر رہی ہے اور upward direction میں ہم اس کو move کروا رہے ہیں اگر تو بات ہوتی صرف 5 newton force جو ہے اس پہ act کر رہی ہے direction نہیں بتائی گئی کہ upward ہے تو ابھی اس کو show کرنے کے لیے صرف f کافی ہوگا لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 5 newton کی force اس block کو اٹھا کے اس direction میں means upward direction میں لے کے جا رہی ہے تو اب ہمیں اس کو show کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سیمبل جو ہے use کرنا پڑے گا اور وہ سیمبل ہم use کرتے ہیں اس arrowhead کا یا ہم کوئی بھی vector ہے کوئی بھی alphabet use کرتے ہیں اس کو vector represent کرنے کے لیے for example آپ کے پاس ایک car ہے وہ move کر رہی ہے 10 meter per second کی speed کے ساتھ ابھی میں نے کہا ایک car 10 meter per second کی speed کے ساتھ move کر رہی ہے تو اس کی speed کتنی ہے 10 meter per second یہ آپ کے پاس speed ہے ایک skiller quantity vector نہیں ہے لیکن جب میں نے کہہ دیا کہ یہ car 10 meter per second کی speed کے ساتھ south direction میں move کر رہی میں نے ساتھ magnitude بھی بتا دی اور direction بھی بتا دی اب جب magnitude کے ساتھ direction بھی لیں گے تو ہمارے پاس یہ simple v اس کو represent کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا یہاں ہم v کے اوپر کیا لگا دیں گے arrow head اور اب یہ speed نہیں بلکہ velocity کہلائے گی next ہم دیکھیں گے graphical representation graphical representation means graph کی شکل میں اگر آپ نے کوئی ایک چیز draw کرنی ہے تو آپ کس طرح کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی ایک force ہے کوئی بھی ایک vector ہے 10 newton لے لیں graphical representation کے لیے کیا کرتے ہیں جو magnitude ہو اتنی length کی آپ ایک line draw کرتے ہیں یہ magnitude ہے اور direction کو شو کرنے کے لیے آپ اس line کے end پہ arrow لگا دیتے ہیں یہ 10 newton کی force اس direction میں move کر رہی ہے تو یہ arrow head direction کے لیے لگاتے ہیں اور جو اس کی magnitude ہو اتنی length کی ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی scale کے ساتھ یا کسی بھی چیز جو measure کرنے کے لیے ہوتی ہے اس سے 10 newton کی force اس magnitude کو اتنا ہم measure کر لائن draw کریں گے یا for example آپ کے پاس x y axis یہاں کوئی ایک vector جو ہے وہ پڑھا ہو ہے اس کی magnitude کوئی بھی ہو سکتی ہے جتنی اس کی magnitude ہوگی اتنی آپ line draw کریں گے اور اس کی direction شو کرنے کے لیے آپ ایرو ہیٹ لگا دیں گے تو یہ کوئی بھی vector بن جائے گا next ہم دیکھتے ہے vector magnitude کہ vector کی magnitude اگر آپ نے صرف بتانی ہے تو اس کو represent کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو represent کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس vector ہے یا arrow head لگا دیں یا اس کو dark کر دیں اگر آپ نے اس کی magnitude بتانی ہے یا ایک scalar formula لے جانا ہے تو آپ یا arrow head اس سے ہٹا دیں یا آپ اس vector کا mod لے لیں یہ lines میں نے لگائی اس کا mod لینے کے لیے اور mod آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ absolute value دیتا ہے absolute value ایسی value ہوتی ہے جو completely define کر دیں یا جس کے لیے کوئی restriction نہ ہو تو mod جو ہے اس vector کی جو direction کے restriction ہے اس کو ختم کر دے گا اور ہمارے پاس جب direction کے restriction ختم ہو جائے گی یہ simply ہمارے پاس ایک scalar quantity بن جائے گی اور scalar quantity اصل میں vector magnitude ہی